آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بھلا سکتے ہیں پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے اس لیے بیٹیاں انمول ہوتی ہیں سورت ساملی ہو یا چاند جیسی ماں باپ کے لیے بیٹیاں پری ہی ہوتی ہیں بیٹی وہ خوبصورت پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا نصیب بالوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے ایک بیٹا قسمت سے ہوتا ہے پر ایک بیٹی خوش قسمتی سے ہوتی ہے بیٹی کی ذات اگر رحمت نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہوا بیٹی کی قدر کریں بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو خدا کو پسند آ جائے بس وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں رب کی محبت کی نمائیہ ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کے پیار کی تصویر ہوتی ہیں بیٹیاں والدین کی بڑی محبت کی پیمائش ہوتی ہیں بیٹیاں والدین کی زندگی کا مان ہوتی ہیں بیٹی کی تقدیر خود رب کے ہاتھوں میں ہوتی ہے بیٹی کی تعلیم گھر کی ترقی کا راز ہوتی ہے بیٹیاں معاشرت کی بنیاد ہوتی ہیں بیٹیاں والدین کی دنیا کا خواب ہوتی ہیں بیٹیاں والدین کی دل کی آواز ہوتی ہیں بیٹی کی تعلیم روشن مستقبل کا راز ہوتی ہے اور بیٹی کی محبت دنیا کی قیمتی چیز ہوتی ہے بیٹیاں والدین کی خوابوں کی حقیقت ہوتی ہیں بیٹی کے بغیر گھر سونا سا لگتا ہے بیٹی کے بغیر گھر سنسان سا لگتا ہے بیٹی کی مسکراہت دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی ہے بیٹیاں والدین کی زندگی کی روشنی ہوتی ہیں بیٹی کی کامیابی ماں کی قربانی کی تعبیر ہوتی ہے بیٹی کی شادی والدین کی دعاوں کی تکمیل ہوتی ہے بیٹی کی مسکراہت خوشی کی سبب ہوتی ہے بیٹیاں والدین کی دل کی آواز ہوتی ہیں بیٹیاں وہ نعمت ہیں جن کے استقبال کو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ جاتے باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے بہت پیار ہوتا ہے دونوں کو ہی اپنی گڑیا سے بیٹی جب قبول ہے کہتی ہے تب دراصل وہ اپنا بجپن اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لئے شہزادی ضرور ہوتی ہے بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک کرز ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں بیٹی وہ ہے جس کے ساتھ آپ ہنستے ہیں خواب دیکھتے ہیں اور دل سے پیار کرتے ہیں بیٹی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو بڑی ہو کر آپ کی بہترین دوست بنتی ہے سب سے قیمتی جواہرات جو آپ کے گلے میں ہوں گے وہ آپ کے بچوں کے بازو ہیں اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی کو اس کے باپ سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا باپ بیٹے کا پہلا ہیرو اور بیٹی کا پہلا پیار ہوتا ہے ایک باپ کے آنسو اور خوف نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی محبت کا اظہار لیکن اس کی دیکھ وال اور حفاظت ہماری زندگی بھر کی طاقت کا ستون بنی رہتی ہے ماں ہو یا باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کی پہلی محبت بنے اور وہ کبھی بھی کسی چیز سے کم نہیں ہوگی بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے پرتا کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پرتا چہروں سے نفرت ہو جائے ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بھڑاپے میں ہماری ہوتی ہے جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے والدین کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دھوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے اپنے ماں باپ سے انچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو بھی ترسو گے اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے والدین کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ پاک سب کے والدین کو ان کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے آمین